السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے امر کے حوالے سے مختصر انگفتوگ کی تھی جس کے اندر ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ امر جو ہے اس کی مختلف معنی ہوتی ہے مختلف سیغوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے سیغوں سے مختلف چیزیں ثابت ہوتی ہیں اب وہ کون کون سی چیزیں ثابت ہوتی ہیں امر جو ہے وہ کبھی کبھار وجوب پر دلالت کرتا ہے کبھی اباحت کی معنی اس سے ملتی ہے کبھی مندوب ہوتا ہے تو کبھی ارشاد کی معنی میں استعمال ہوتا ہے اب امر کا جو یہ سیغہ ہے یہ حقیقت پر دلالت حقیقتاً وجوب پر دلالت کرتا ہے یا ان تمام پر دلالت کرتا ہے تو اکثر فقہ اندل جمہور جمہور کے نزدیک جو ہے وہ امر کا سیغہ جو ہے وہ حقیقت میں وجوب پر دلالت کرتا ہے اور مجازن جو ہے وہ وجوب کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر دلالت کرتا ہے اگر ان کے حوالے سے کوئی دلیل موجود ہو تو بعض فقہ کہتے ہیں کہ نہیں امر کا سیغہ جو ہے وہ وجوب پر بھی دلالت کرتا ہے حقیقتاً اور مجاز کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے اب امر کا جو سیغہ ہے کیا وہ دلالت کرتا ہے کہ اس کو فوری کیا جائے اور بار بار کیا جائے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کا حکم دیا ہے اب حکم جو ہے وہ آیا جسے ہی حکم آیا ہے اس کو اسی ٹیم فوری ادا کرنا ہے حکم کو پورا کرنا ہے یا تاخیر کی اس کے اندر گنجائش ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تقرار یعنی بار بار کرنا ہے یا صرف ایک ہی مرتبہ کرنے سے وہ حکم جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا تو اس حوالے سے یہ ہے کہ امر کا سیغہ جب بھی استعمال ہوتا ہے تو بعض جگہوں پر تو اسے فوری طور پر عمل کرنے کا ہوتا ہے لیکن آئمہ اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ امر کا جو سیغہ ہے وہ فوری طور پر کرنے پر بھی دلالت نہیں کرتا اور تقرار پر بھی دلالت نہیں کرتا اللہ بکاری نتن شوائے کسی دلیل کے ساتھ کہ اگر اس امر کے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی کوئی ایسی دلیل ہو جو اس پر دلالت کرتی ہو کہ یہ حکم جو ملائے یہ فلفور کرنا ہے اور بار بار کرنا ہے یا تو اسی حکم کے ساتھ کوئی دلیل ملی ہوئی ہونی چاہیے یا باہر سے کوئی دوسری دلیل ہو دوسری آیت ہو حدیث کے اندر کوئی دوسرا حکم ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقیم السلام نماز کو قائم کرو اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس جیسے حکم آیا آپ نے نماز قائم کر دی اب اس کے جو ہیں مختلف وقاتِ کار بیان کیے گئے ہیں کہ نماز کن کن وقات کے اندر پڑھنی ہے کون سے ایسے وقات ہیں جن کے اندر نماز پڑھنا مکروح ہے اور تقرار جو ہے یہ بھی دلیل دوسری دلیل سے ثابت ہے کہ دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھنی ہے اور ہر روز پڑھنی ہے یہ نہیں ہے کہ ایک دن نماز پڑھی اور یہ حکم جو ہے وہ تمام ہو گیا تو لہذا عمر جو ہے وہ اپنی مختلف دلیلیں ان کو دیکھ کر یہ پتا چلتا ہے کہ عمر کو فوری طور پر کرنا ہے اور بار بار کرنا ہے یا نہیں کرنا اور جس طرح ایک اور آیت ہے کہ اقیم السلام لی دلو کی شمس اب یہاں پر دلیل جو ہے وہ عمر کے ساتھ منسلک ہے مقترن ہے ملی ہوئی ہے کہ نماز قائم کرنی ہے دلو کے شمس کے وقت اب جب جب دلو کے شمس ہوگا تب تک نماز تب نماز عدا کرنی ہے اور دوسرا عمر کے ساتھ جو خاص کی قسم ہے وہ نہیں ہے اب دائری باتیں عمر کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے کرنے کا حکم دینا مطالبہ کرنا کہ یہ چیز لازمی تمہیں کرنی ہے اور نہیں اس کے برعکس ہے نہیں یہ ہے کہ کسی بھی چیز سے فائم شارع جو ہے وہ منع کر دے کہ بھئی اس چیز سے کو تم نے نہیں کرنا اب اس کے عربی کے اندر جو فقہ نے اور آئمہ نے اپنی کتاب کے اندر تعریف کی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ قول الطالب لِلْكَفِّ عَنِ الْفَعْلِ عَلَى سَبِيلِ الْعَلُفِ کہ مطالبہ کرنے والا کسی کام کو نہ کرنے کا مطالبہ کرے عَلَى سَبِيلِ الْعَلُفِ سَبِيلِ الْعَلُفِ کا مطلب یہ ہے کہ مطالبہ کرنے والا جو ہو وہ عالی مرتبے پر فائد تو ظاہری بات ہے کہ قول اللہ تعالی اور قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے اندر کسی چیز سے رکنے کا مطالبہ کیا گیا ہو تو وہ نہیں اب نہیں جو ہے اس کا سیغہ جو ہے وہ بھی دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے حقیقی مانا بھی دیتا ہے اور مجادی مانا بھی دیتا ہے اب کون کون سی مانایں دیتا ہے نہیں سے ہمیں تحریم کی مانا بھی ملتی ہے گراہت کی مانا بھی ملتی ہے اور اسی طرح سے نہیں کے اندر تحقیر اور آقبت بیان کرنا اور ان چیزوں کے حوالے سے بھی ہمیں ملتا ہے اب نہیں کا سیغہ جہاں پر بھی استعمال ہوگا تو جمہور فقہ یہی فرماتے ہیں کہ نہیں کا سیغہ ہمیشہ تحریم کا فائدہ دے گا تحریم کے علاوہ کراہت وغیرہ اور باقی جو آقبت وغیرہ کا بیان وغیرہ ہے ان چیزوں کا نہیں فائدہ دے گا اس وقت جب کوئی ان کے حوالے سے دلیل موجود اگر دلیل نہیں ہے تو نہیں کا سیغہ جو ہے وہ ہمیشہ کس چیز کا فائدہ دے گا وہ تحریم کا فائدہ دے گا اور نہیں جس طرح ہم نے امر کا پڑھا تھا کہ امر کی دلالت جو ہے امر جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آیا وہ فوری طور پر کیا جائے گا بار بار کیا جائے گا تو اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے فوری کرنے اور تقرار کے لیے لیکن یہاں پر نہیں کے اندر یہ ہے کہ نہیں فوری و تقراری نہیں جو ہے وہ تقاضہ کرتی ہے کہ وہ کام فوری طور پر اس کام سے رک جانا چاہیے اور بار بار اس کام کو نہ کیا جائے اس سے رکنا چاہیے مطلب جب بھی وہ کام ہوگا تو وہ اس سے منع ہے اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دلیلیں ہوں اس کے منع کی مطلب اللہ تعالیٰ نے جب منع کر دیا اللہ کے رسول نے جس چیز سے منع کر دیا تو فوری طور پر اس سے رک جانا ہے جیسے شراب کی حرمت آگئی تو اب شراب جو ہے وہ فوری طور پر اس کی حرمت ہے کہ بس حرام ہے تو نہیں جو ہے یہ فور اور تقرار کا تقاضہ کرتا ہے فوری طور پر جیسے ہی کسی چیز کی ممانیت آگئی تو اس سے رک جانا ہے لیکن عمر کے اندر یہ نہیں ہے عمر کے اندر یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی حکم آیا ہے تو اس کی دلیلیں دیکھیں کہ یہ فوری کرنا ہے یا تعقیر کے ساتھ کیا جاتا ہے نہیں کہ اندر تعقیر کی گنجائش نہیں ہے تو ناظرین اور حاضرین یہ تھی آج کی گفتگو عمر اور نہیں کے حوالے سے اگر آپ دوستوں کو میری ویڈیوز کے اندر کوئی خامی کوتا ہی کمی محسوس ہوتی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی آرہ کا ضرور اظہار کیجئے گا اور کل تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال دعا میں یاد اگر میرے چینل کو اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ